تمسکار آپ جھٹ چکے ہیں جے کے اسی نیوز کی ساتھ اور میں ہوں روحانی ابھی میں موجود ہوں بکرم چوگ میں اور یہاں پر جو ہے ٹرافک پولیس کے دوارہ ایک ناکہ لگایا جا رہا ہے اور یہ چیکنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا ٹرافک کے نیموں کو پوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے جمعوں کے لوگوں کے دوارہ تو ابھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹرافک پولیس ادھکاری جو ہے اپنے کام جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے جن لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہے جن لوگوں کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو ان کا جو ہے چالان کھاٹا جا رہا ہے یہاں پر ناکہ لگایا گیا ہے تو ابھی ہم تصویروں میں آپ کو یہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ٹرافک پولیس ادھکاری جو ہے اپنا کارے یہاں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور جتنے زیادہ ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جب سیفٹی بات آتی ہے تو یہاں پر کارے بھار سنبھالا ہے تو ٹرافک کی ویوستہ جو ہے وہ سوچار روپ سے چل رہی ہے اگر ہم کچھ دیر پہلے کی بات کریں تو ٹرافک پولیس کے دوارہ ہی ایک محیم چلائے گئی تھی کہ جو سکول کی وینز ہیں جو سکول کی بسز ہیں ان کو جو ہے یہاں پر روکا گیا تھا پنامہ چوک میں اور وہاں پر جو ہے روکنے کے بعد وہاں پر کاؤنٹنگ کی گئی تھی کہ نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے بیٹھے ہیں ایک وین میں سکول کی وین کی بات کی گئی تھی کیونکہ اوور لوڈنگ جب ہوتی ہے تو وہاں سے دو سمسیاں اتپن ہوتی ہیں کہ جو سب سے پہلے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے جب گرمی میں اوور لوڈنگ کی جاتی ہے تو ان کو گرمی بھی بہت لگتی ہے اور وہ سفر کرتے ہیں یہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے ٹرافک پولیس ادھکاری جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ناکہ لگائے ہوئے ہیں اور ناکہ لگائے ہوئے ہیں اور ایک ایک جو ڈاکومنٹ ہے یہاں پر لوگوں کا چیک کیا جا رہا ہے ایک ایک بات کو جو لوگوں دوارہ نظر انداز کی جاتی ہے اس بات کو یہاں پر سب سے آگے رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہے جب سے یہاں پر ٹرافک ویوستہ صدری ہے اور ایک اور بات یہاں پر دیکھی جا رہی ہے کہ جو یہاں پر ٹینیجر گروپ ہوتا ہے جو جمعوں کی ٹینیجر بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں ڈرافک رولز کا وہ اپنے من مرضی سے ہی بائکس لیتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں مگر ان کی سیفٹی کو بھی جو ہے یہاں پر نقصان ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرافک پولیس ادھکاری کے دوارہ جو ہے ایک لڑے کو روکا گیا ہے اور شاید اس نے جو ہے ہیلمٹ بھی نہیں پہنی ہے اور ٹرپلنگ بھی گئے یعنی کہ تین لوگ جو ہیں وہ ایک ہی سکوٹی پر سوار ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹرافک پولیس ادھکاری جو ہے وہ اپنا کام جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو لوگ جو ہے جو ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہاں پر یہاں پر ان کے اوپر کاروائی کی جاری ہے یہاں پر وہ سمجھانے کی بھی کوشش کی جاری ہے کہ پلیز اپنی جو ہے سیفٹی کے ساتھ مت کھیلے کیونکہ آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں تو جب سے آئے جبی بسند رجی جمعوں میں آئے ہیں تو ایک ہلچل سی ہو گئی ہے ٹرافک نغستہ میں ہمیشہ سے ہی وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں ٹرافک نیموں کا پالن کرنا چاہیے اور پالن کرنے کے بعد کیا فائدے ہمیں ملیں گے اور دوسری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا نقصان ہے تو یہاں پر جو لوگ جو ہیں ٹرافک کے نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کو یہاں پر روکا جا رہا ہے تو تو ابھی ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں کہ جو لڑکوں کو یہاں پر روکا گیا ہے اس کا قارن کیا ہے تو سر آپ نے جس طرح سے ان کو روکا ہے اس کا قارن کیا ہے میں ایک چنو نے ہیلمٹ نہیں ڈالی تھی اور ساتھ میں ٹریفلنگ تھے تو میں ان کو پوچھنے لگا ہوں کہ یہ لائسنس ہے کی نہیں تو ان کے دوارے یہ کہا گیا ہے کہ تین لوگوں کو ایک ہی سکوٹی پر بٹھایا گیا ہے ہیلمٹ ان کے دوارے نہیں پہن گئے یعنی دو نیوموں کا اولنگن یہاں پر کیا گیا ہے اور تیسری بات جو ہے اب یہاں پر جو ہے آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے وہ ٹرافک پولیس کے عدیقاریوں کے دوارا جو ہے لائسنس جو ہے یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے یعنی کی پوری جو کاغذات ہے وہ ان کے دوارا جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ٹرافک کے نیوموں کا لنگن کرتے ہیں کیا یہ ان کے دوارا پوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے کیونکہ جہاں تک ہم بات کریں اگر یہ پالن کرتے ہیں تو فائدہ ان کو ہی ہے اگر آپ ویدیشوں کی بات کرتے ہیں وہاں پر ٹرافک کے نیوم اتنے سخت قانون ہے اتنے سخت قانون ہے کہ لوگ در کے مارے ہی سہی لیکن ایک ایک نیوم کا پالن کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دو باتیں ان کو دیکھی جاتے ہیں کہ جہاں تک ٹرافک پولیس ہے وہ ان کو پکڑ لے گی اور ان کے اوبر سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور دوری بات وہ اپنی سیفٹی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں مگر جس طرح سے تو یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹرافک پولیس ادھکاری جو ہے اپنا کار یہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے لوگوں کو ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو ٹرافک پولیس کے نیموں کا اولنگن کرتے ہیں سر سر ایک سوال رہے گا سر آپ خود ایک پولیس ادھکاری ہیں آپ ہی کو کیوں روکا گیا ہے آپ ہیلمٹ نہیں ہے ہیلمٹ نہیں ہے تو ان کی دوارا یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہیں تو ایک سوال یہ نشان اڑتا ہے جو پولیس ہی نیموں کا اولنگن کرتے ہیں تو آپ جنتاں کیا کرتے ہیں ٹینیجر کی ہم بات کرتے ہیں سکول اور کالیجز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو یہ وقت جو ہے سکول کالیجز سے چھٹی ہونے کا بھی ہے ٹوشن سے چھٹی ہونے کا ہے تو ایک مین ریزن یہ بھی رہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس ایریا پر ناکہ لگایا جہاں سے جو ایک روٹ جو ہے ہر روٹ کے یہاں سے بچے جاتے ہیں جہاں پر ان کو گھر جانا ہوتا ہے تو یہاں پر ناکہ لگانے کی مین بجا یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کو جو ہے لائسنس یہاں پر رکھنا ضروری ہے آپ کو جو ہے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے آپ کو نیوموں کا اولنگل نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہیں وہ ہندوسان کا فیوچر ہے you are the future of india but جس طرح سے بچے جو اپنی سیفٹی کو نگلیکٹ کرتے ہیں negligence کی policy ان کے دوارا اپنائی جاتی ہے یہ کافی ہاتھ تک غلط ہے کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ پہلے آنے چاہیے اگر ان بچوں کو اگر ہمارے انڈیا کے فیوچر کو جمو کشمیر کے فیوچر کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے کس طرح سے آپ کو نیوموں کا پالن کرنا ہے تو ان کے دوارا پالن کیا بھی جائے گا تو پہلے جو ہیں یہاں پر اس طرح کی پرکریہ کی جا رہی ہے جن بچوں نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہے ان بچوں کو جو یہاں پر روکا جا رہا ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے چالان بھی کٹا جا رہا ہے اور یہ دھار کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب کاروائی ہی ہوگی جب آپ اپنی مرضی سے سڑکوں پر نکلیں گے اور ریش ڈرائیونگ کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ایکسیڈینٹل کیسیز ہوتے ہیں وہی ریش ڈرائیونگ پہ جاتے ہیں آپ ڈی ایم سی میں چلا جائیے وہاں پر آپ کو بہت سے کیسیز اس طرح سے بچوں کو فریکچرز ہوئے ہیں کارن یہ ہی بتا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈرائیونگ کی ہے ریش ڈرائیونگ کی ہے تو آج ٹرافک پولیس کا یہی ایک کارن تھا یہاں پر ناکہ لگانے کا کہ جو ٹینیجرز ہیں ان لوگوں کو روکا جائے جو بچے ہیں جو سکول کالجز سے چھوٹ رہے ہیں جو جا رہے ہیں انہوں کو روکا جائے اور جو لوگ ہیں ٹرافک کے نیموں کو لنگا نہیں کرتے ہیں ان کو روکا جائے تو ایسے ہی تازہ اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے سے جنرے ہوئے دیکھتے رہے جی کے اسی نیوز اسی کے ساتھ کیامران جوتھی پرکاس شی کے ساتھ میں روحانی آپ سے ویدہ لیتی ہوں نمشکر